اچھا میں آگیا دلی دروازہ لاہور کا دلی دروازہ اس کو دلی دروازہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بلکل اس کے سامنے دلی ہے اس کا روح جو ہے نا وہ دلی کی جانب ہے آلی شان ویڈیو ہے ویڈیو آپ نے چھوڑنی نہیں ہے بڑی اچھی ویڈیو آج کی بڑی محنت کے ساتھ بنایا جا رہی ہے دینانات کے کوئے میں ہم آگئے ہیں چٹاکو جہاں سے گزر کے ہم آئے ہیں وزیر خان چوک دینانات کا کوئن پرانی ہم آتے آپ کو نظر آئیں گی کلان ہم آتے ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے گا یہ جی ایک جروک آپ کو دکھانے لگیا ہے یہ دیکھئے گا پرانا ٹھیک ہے نا چھوٹی ہیٹ سے بنی ہے یہ بیلڈنگ ہے اوریجنل آلت میں اور یہ دیکھئے گا یہ یہ بہت ہی پرانے جروکے بنے ہوئے ہیں آجیا یہ دلی دروازہ بہت تاریخی اہمیت کا عمل ہے موریہ دور کی نشانی لیکن اس کے اندر زیادہ پراپٹی ہندووں کی تھی ان کی دکانیں ان کے بزار اور ان کے گھر وہ آج بھی موجود ہیں دلی دروازہ دکھاتے ہیں اس کے اندر مسجد وزیر خان بھی موجود ہے وہ بھی مغریہ دور کی ہے چلیں اندر چالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دلی دروازہ آج دوزہ چوبیس پہ کس حال میں ہے مطلہ 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 موسیقی 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 کس کے اندر جاتے ہیں دروازہ تو آپ کو باہر سے دکھا دیا ہے اب اندر کا محول دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس کے اندر دروازے کے اندر کا محول ہے ٹھیک ہے نا یہاں ٹورزم کے دفاتر بنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ سووینئر شاپس ہیں آپ مولیہ دور کے چیزیں ہیں اور مہاراجہ رنجی سنگھ کے دور کے چیزیں ہیں یہاں سے خرید سکتے ہیں ایسا ٹوریسٹ ٹھیک ہے نا اور یہ جناب آپ دے ساتھ ہے بہت عالی شان کسوں کا اس کا ڈھوم جو ہی ہم یہ ڈھوم کرس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہی لیف سائٹ پہ یہ آ جاتا ہے جناب شاہی امام یہ لکھا بھی ہوا ہی در یہ دیکھئے گا یہ لکھا ہے جی شاہی امام مرشد وزید خان نے داخلہ بوڑ منٹی کی طرف سے دروازے کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کا داخلہ دوسری طرف رکھا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بیسکلی شاہی امام ہے اور اس کو کہنا ہے سبیل والی گلی یہ اوپر لکھا ہے سبیل والی گلی ٹھیک ہے یہ بھی پرانی ہے یہ آگا جی اندرونے دلی گئے ٹھیک ہے جی یہ سارا شاہی امام کا ایریا اس کے بعد پھر آگے مسجد وزیرخواہ اور یہ دیکھے گا یہ جو روکی ہیں ٹھیک ہے نا یہ اپنا لاہور کا جو ہے نا دل کاروباری حب ٹھیک ہے نا یہ سارا کاروباری ایریا دلی گیٹ کا اچھا یہاں جناب یہ کچھ ڈائریکشنز لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا یہ سارا جو ہے نا اچھا یہ دیکھے گا ٹھیک ہے نا یہ پرانی جو امارت ہے اس کے لکڑی کے جھروکے ٹھیک ہے نا اور نیچے کاروبار ہو رہا ہے جگہ جگہ آپ کو پرانا فنیتہ میں یہ نظر آئے گا اس بزار میں اس کے بالکل آگے سوہ بزار بھی ہے سرافہ بزار ہے لینجی میں آگیا وزیر خان چوک میرے سامنے مسجد وزیر خان پیچھے دینہ ناد کا گوہ اور اس سے پیچھے چٹا دروازہ جو دلی دروازہ سے چل کے آگیا ہیں تو یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہاں کا ایک محول ہے یہ جی ایک جروک آپ کو دکھانے لگیا ہے یہ دیکھئے گا پرانا ٹھیک ہے نا چھوٹی ہیٹ سے بنی یہ بیلڈنگ ہے اوریجنل آلت میں اور یہ دیکھئے گا یہ بہت ہی پرانے جروکے بنے ہوئے ہیں آجیہ اچھا یہ نا ایک بیلڈنگ ہے اس کو بھال کیا جا رہا ہے اس کے اصلی حسن میں یہ بھالکونیاں بنائی جا رہی ہیں بلکل پرانی طرز کی کیونکہ یہ ڈیمیج ہو چکی تھی لیکن آپ کو بتا ہے نا کہ اس بزار کا جو انفرسٹرکچر ہے اس کو اس کی اوریجنل شیپ میں بھال کیا جا رہا ہے جیسے اکثر میری ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا ڈیمی چا چھدیم ڈیمی چا ڈیمی ن�ھی موسیقی موسیقی اچھا یہاں یہ چیز دیکھئے گا یہ بھی بہت آلی شان قسم کی امارت ہے اور اس کے ساتھ سے اگر دیکھا جائے تو اس طرف ہی جانا پرانی ہم آتے آپ کو نظر آئیں گی قلعہ نما ہم آتے ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے گا آلی شان یہ آپ دیکھ رہے ہیں اندرونے دلی کے لہور والڈ سٹی کے اندر کو جو شالم مارکیر کی طرف بزار جاتا ہے سوہا بزار اور سرافہ بزار گولڈ کی بڑی مارکیرز لاہور کی اندرونے شہر کا یہ کاروپاری حابباب کو دکھایا جا رہا ہے یہ ایک اور دروازہ آ گیا یہ چھوٹا دروازہ ہے یہ اس کے بعد پھر مسجد وزیر خواہ جاتی ہے ٹھیک ہے نا اس کو کہتا ہے چٹا گیٹ ٹھیک ہے نا یہ یہاں پھر اس کا لکھا بھی ہے اردو زبان میں چٹا گیٹ دلی دروازہ سے رنگ مہل چوہ کی جانب جاتے ہوئے مسجد وزیر خواہ کا ہاتھا شروع ہونے سے قبل موجود ہے اس دروازے کی تعمیر سولہ سو بتیس میں اور پینتیس تک جنہ کی گئی بتیس میں شروع ہی پینتیس میں مکمل ہوئی اس دروازے سے مسجد وزیر خواہ کی حدود کا غاز ہوتا ہے اور چوہ وزیر خواہ کا مسجد کی دروازہ ہے انگریز دور میں اس دروازے پر سفید چونہ کہا دیا گیا اس دروازے کو چٹا دروازہ کہا جاتا ہے سفید دروازہ چٹا دروازہ کی مرمت و بحالی کی جانب کبھی توجہ نہیں دی گئی تھی جس کے باعث یہ کافی خستہ لے کا شکار ہے اس دروازے سے داخل ہوں تو چوہ وزیر خواہ کا کھلا میدان ہے جس میں حضرت سید صوف کا مظاہر اور دینانات کا کوہ بھی شامل ہے ٹھیک ہے نا یہ دینانات کا کوہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کسی زمانے میں چوہ کی دیوانوں کی جانب تھے کسی زمانے میں چوہ کی چاروں جانب دروازے تھے جس میں صرف مجھر کے اور مغرب دروازے باقی ہیں والد سٹی اور لاور تھارٹی کے اندرونے شہر کی مرمت و بحالی کا پروگرام جانا وہ اچھے طریقے سے دیارہ جانب دیا گیا ہے تو یہ جناب چٹا دروازہ ہے جس کی حالت ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ جناب یہاں پہ آئے گئے مسجد وزیر خواہ وہ بڑے سے مناہد نظرانے شروع ہو گئے اور یہ دینانات کا کوہ پہلے آپ کو یہ کھویں والی رائٹ سائٹ پہ لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا آلی شان ویڈیو ہے ویڈیو آپ نے چھوڑنی نہیں ہے بڑی اچھی ویڈیو آج کی بڑی محنت کے ساتھ بنایا جا رہی ہے دینانات کے کھویں میں ہم آگئے ہیں یہ ادھر بھی لکھا ہوا ہے یہ کھوان چوہ مسجد وزیر خانے شمال مسجد کی گوشن میں واقع ہے مغلیہ دور کی تعمیر ہے شان جاں کے مغلیہ سوپدار حکیم علم الدین المروف وزیر خانے سو نو سو پینتیس میں جب چوک کی بنیاد رکھی تو اسی دوران یہ کھوان بھی خروعا کر وقت کر دیا گیا ٹھیک ہے نا جب یہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی تو یہ کھوان بھی بنا کر رکھ دیا گیا تھا تاکہ یہاں سے لوگ پانی پیئے ہیں یا جیسے بھی پانی کو استعمال کریں یہ درہ میں کھویں کا آپ کو دکھا دو تھوڑا سا آتا یہ دیکھئے گا کیا بات ہے شاید اب اس کھویں میں پانی ہے کہ نہیں لیکن کھوان موجود ہے ہم کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس کا دروازہ کھولا میں ملا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہوئے 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 یہ ہودیاں جی کھویں کے پانی کے لیے ہودیاں بنی ہوئی ہیں ساری وہی پرانی ٹھیک ہے نا یہاں کھلا ہے دروازہ کھویں کا یہ جناب دینہ نال کا کھویں اور پانی نہیں ہے سوکھا ہوا کھویں اینٹے گندگی جوس کے خالی دبے اور یہ جناب کھویں آپ کے لیے جناب یہ میں نے محفوظ کر لیا ہے ٹھیک ہے کتے گئے لوگ بنان والے ہیں جی ان کی بنائی چیزیں آج میں موجود ہیں جیسی بھی ہیں لیکن وہ لوگ موجود نہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھئے گا یہ اس کی اوریجنل ٹائلز ہے یہ نئی لگائی ہے یہ اوریجنل ہے پرانی یہ ہوتی بھی پرانی ہے آپ جناب باہر جاتے ہیں دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اندرونے دلی گیٹ یہ بزرگوں کا صوفر شاہ صاحب کا مزارہ اور یہ آگیا پرانی قدیمی مسجد وزیر خان ٹھیک ہے نا یہ اس کا حطہ آگیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت آتا ہے اور یہ کوئن ٹھیک ہے نا یہ آگیا جی فرنٹ ہی سام مسجد وزیر خان لاہور اور یہ اس کے آس پا سے انیس سو سنتالی سے پہلے کی بنیوئے مہار تھی اپنی اس لیانت پہ موجود ہے اور یہ بہتشکتے ہیں اور یہ کہ جو نے اپنی اس کے آس پا اور چاہمانی کے پہر چاہمانی کو چاہمانی کیا چاہمانی 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 موسیقی